ہمیں سمجھنے ہی آتا ہم اور کس طریقے سے بچن کریں ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہاں تک بھی رات تو کیاکے دیکھ لیا کہ بچن مانو گے تو سکھ پاؤ گے نہیں مانو گے تو گم ہو جاؤ گے اس سے بڑا فقیر اور کیا اشارہ کر سکتا ہے کہ بھائی جس کو نیند آتی ہو اس نے رات کو نہیں چلنا پر سوادار نہیں مانتے اس بار بھی نہیں مانے اور اس کا ریجلٹ آ گیا بڑا درد ہوتا ہے کسی کو ہو نہ ہو بول کے گانے سے یا دو منٹ کا سوک یا دو منٹ کا موندان کرنے سے کوئی دکھ درد زیادہ نہیں ہو جاتا وہ تو دل میں جن کے درد ہوتا وہ جانتے ہیں تو بڑا درد ہوا کہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے ان کو نیند آ گئی نیند آئی گاڑی پھیر سے ٹکرا گئی تو چون ہی مانتے بچن جب ہم ہاتھ اور پاؤں جوڑ دیں گے اور تو کچھ نہیں کر سکتے رات اتنا بولے ہیں اگر وہ بچن سنیں تو شاید اس سے زیادہ فقیر کوئی بولا ہی نہیں ہوگا کبھی کہ بھئی مت جانا جن کو نیند آتی پتہ نہیں ارے کرایا ہی لگے گا نا گاڑی کا تھوڑا سا اور اور اس سے اب جو جندگی چلے گی وہ کیا لوٹ کے آ جائے گی کیا پر نہیں ماننا جی بس جو اپنی منمرجی کرنی ہے اپنے منمتے چلنا ہے تو پھر آپ جندگی سے پڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی پر نہیں ماننا کتنی بار کھائے دور دراج والے رات کو نہ چلا کرو نہیں جی کام ہے بڑا جروری کام ہے کام تو تو ہی کرو گے نا اگر سری رہے گا کیا پتہ موت جیسا کرم کٹ جائے فقیر کی مان لو تو پر نا جی ماننی نہیں ہوتی ہم نے دو تین بار سے ونتی کرتے آ رہے ہیں تو بھائی ساتھ سنگت جتنے بھی آج آپ بیٹھیں آپ کا فرض ہے جتنے بھی جمعبار آپ آگے سے آگے بتایا کریں جس بھی بلاک کا پروگرام ہوتا ہے ان سیوہ داروں کو کہ بچن مان لو بچن مان لو بچن مان لو نہیں مانا تین بار تو جمعباروں میں بھی دو بار تو ایسا ہوا کہ بچن نہیں مانا اور اس کا رجل بڑا ہی دکھ دائی ہوا بڑا ہی دکھ دائی پر اس لیے آپ سے بھار بھار بھنٹی ہے پرارتھنا ہے مان لیا کرو مانے کی گتی کہیں نہ جائے اور نہ مانے پیچھے پچتائے